موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ شہربان مشرف بلڈن کا آغاز کرتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں جتوئی سے ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد قلیم اللہ فاروقی کی ریپورٹ کے مطابق وقلہ اور سٹوڈنس کا احتجاج جتوئی انصاف لائرز فورم اور انصاف سٹوڈنس فیڈریشن کا عمران کان کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف گریٹ چوخ پر احتجاج جتوئی پی ٹی آئی لیڈران اور کارکنان پر تشدد ناجائز مقدمات اور گرفتاریوں کی پرزور مزمت ڈسکا سے گولام مصطفیٰ کادری تہزی ریپورٹر روائل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق نون لیگی رہنما سپوت ڈسکا کا کاغذات نامزد کی جمع کروانے کا منفرند اداس اصل اصلی شیر کے ساتھ کاغذات نامزد کی جمع کروانے آر او آفیس پہنچ گئے گھوڑوں کا رکس کارکران کے ڈھول کتاب پر بھنگڑے گولام مصطفیٰ کادری کی ریپورٹ کے مطابق سپوت ڈسکا مسلم نکنون سیٹی ڈسکا کے سطر محمد افزل منشا نے گزشتہ روز ریٹرننگ آفیس میں کاغذات نامزد کی جمع کروانے آر اے ڈسکا سے گولام مصطفیٰ کادری کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سبائی امیدوار پی پی دو سنتالیس اور بیالیس سے رانہ پالوک اشرف نے کہا ہے کہ ہم نے الیکشن ہی نہیں اپنے ہلکے کی عوام کے دل جیتنے محبت کی فضاء کو فروغ دینا ہے اگر ہماری قیادت نے مجھ کو ٹکٹ دیا تو میں الیکشن لڑوں گا اگر کسی اور کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے تو ہم کھلے دل سے اس کا ساتھ دیں گے اور پارٹی امیدوار کو جتوائیں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملکی اداروں کا احترام کیا ہے اور جمہوریت کے ساتھ تسلسل کی جتو جہت کی ہے مری سے آپ کو بتا رہے ہیں آج امپلائیس یونین مری کے صدر نے کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا سے ان کے آفیس راولپنڈی میں ملاقات کی ملاقات آدھے گھنٹے تک جاری رہی ملاقات میں ایم سی کے ملازمین کو درپیش مسائل سے اگاہ کیا جس میں امپلائیس یونین کے لیے ہاؤزنگ سوسائیٹی، میڈیکل الاؤنس اور دیگر مسائل پر باتچیت کی گئی اس موقع پر کمیشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے امپلائیس یونین کے صدر نوید احمد عباسی کو یقین دلایا بہت جلد امپلائیس یونین کے جائز مسائل کو حل کیا جائے گا چشتیاں سے آپ کو بتا رہے ہیں دنیا بھر میں سارفین کے حقوق ورلڈ کنزیومر ڈے کی مناسبت سے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن بہاولنگر کی جانب سے چشتیاں کے نیجی کالج میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ورلڈ کنزیومر ڈے دو ہزار دئیس کے حوالے سے کنزیومر رائٹس پروٹیکشن کونسل آف پاکستان بہاولنگر کی جانب سے چشتیاں کے ایک نیجی کالج میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر اسسسٹن ڈیریکٹر کنزیومر پروٹیکشن کونسل بہاول نگر سید مختوم حسین شاہ صاحب نے صارفین کی حقوق کے حوالے سے کنزیومر کوٹ کے حوالے سے عوام میں شعور اور اگاہی دی گئی اور کنزیومر پروٹیکشن کی افادیت اور اہمیت اور صارفین کے حقوق پر روشنی ٹالی گئی پاکستان میں صارفین کی ادم فعالیت اپنے حقوق سے ادم واقفیت اور صارفین کے حقوق پر معمور سرکاری اداروں میں پائی جانے والی کرپشن کی وجہ سے کروڑا سارفین اپنے حقوق سے محروم ہیں زلہ مزفگر دھانا سٹی علی پور کی حدود میں چوری دکیتی کی وارداتیں عام شہریوں کا جان اور مال غیر محفوظ پولیس ٹیر مہ قبل سرشام ہونے والی دکیتی کا ابھی تک کوئی سراغ نہ لگا سکی تاجروں کا شدید احتجاج دھانا سٹی علی پور کی حدود میں چوری اور دکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتائے کہ علی پور میں شہریوں کا جان اور مال غیر محفوظ ہو کر رہ گیا ہے پاک پتن میں ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد نظیر کی ریپورٹ کے مطابق محلہ حسن پورا بند گلی ماسٹر آباس والی کے رہائشوں نے بلدیا کے اہلکاروں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے بتائے کہ ہماری گلی کا سفرش ایک ماہ سے بند پڑا ہے عوستہ محمد سے آپ کو بتا رہے ہیں مستری مزدور یونین کے الیکشن کے سلسلے میں علشہ حباظ پینل کے سربراہ استاد حیبد خان کرد صدر کے امیدوار محمد رفیق عمرانی کی قیادت میں علی گوہر چوک سے شاندار ریلی نکالے گئی ہے ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئی گھنٹا گھر چوک پر پہنچ کر جلسے کی شکل اکتیار کر گئی اندخابے ریلی سے علشہ حباظ پینل کے سربراہ حیبد خان کرد صدر کے امیدوار محمد رفیق عمرانی علی گل سے عمرو محمد علی لانگا سید 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 شاہ وغیرہ اور دیگر نے خطاب کرتا ہے کہا کہ سترہ مارچ کو محمد رفیق عمرانی کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر کامیاب کرے چوک سرور شہید سیاسی گہمہ گہمی اروج پر حلکہ پی پی دو سو اڑسٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما رانہ اور انزیب اشرف نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے چوک سرور شہید میں سیاسی گہمہ گہمی اروج پر پہنچ چکی ہے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی کے لیے ریٹرننگ آفیسر حلکہ پی پی دو سو اڑسٹھ کے دفتر میں جمع کرواے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے کارکنان اپنے اپنے امیدواروں کی سپورٹ میں پارٹی پرچم اور پلے کارڈ لے کر کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں الواسے ہاٹ اینڈ سپائسی ریسٹورنٹ کا شاندار افتتہ فیاس خان کی ریپورٹ کے مطابق افتتہ ہی تقریب کے مہمانے خصوصی خان زیب خان کرنل روٹائر شبیر ارم یاسر عباسی تھے تفصیلات کے مطابق الواسے ہاٹ اینڈ سپائسی کی شاندار افتتہ ہی تقریب میں ہر مکتبہ فکر سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی ہے تقریب کے مہمانے خصوصی تحصیل پریزائیڈنگ خان زیب خان کرنل روٹائر شبیر ارم یاسر عباسی تھے ہاٹ اینڈ سپائسی ریسٹورنٹ کے اونر سردار سلیم سردار امران سردار وسیم نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور کہا کہ ہم نے فاسٹ فوڈ میں نئے اور لذیذ خانوں کو اپنے مینیوں میں شامل کیا ہے اور صفائی پر خاص توجہ دیتے ہوئے اپنے کسٹمر کا خاص خیال رکھا زلہ ٹانگ کے زمینداروں کو مسیحہ مل گیا ہے خوشک اور بنجر زمینوں کو سراب کرنے کے لیے انجینئر داور خان کنڈی اپنے جیب سے دو کروڑ روپے وسائل پر خرج کر چکا ہے ٹانگ سے آدم خان کنڈی ریپورٹ کر رہے ہیں زلہ ٹانگ میں ایک ایسے شخص کے چرچے زبان عام پر ہیں جو اپنی دولت زمینداروں کے سانوں دہکانوں کے وسائل پر بے درے خرج کر رہا ہے جس کو داور خان کنڈی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک کروڑ روپے بہارہ بند پر خرج کرنے کے بعد چالیس لاکھ روپے گولیمان بند پر خرج کر رہا ہے تطور پول پر پچاس لاکھ روپے کا اعلان بھی کر چکا ہے سیاسی مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ شخص پاگل ہو جگا ہے جو زری زمینوں کی آبادکاری کے لیے باپ دادا کی جمع پنجی بے درے خرج کر رہا ہے جبکہ داور خان کنڈی کا کہنا ہے کہ وسائل بڑھنے سے علاقہ میں زری انقلاب آئے گا کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی ڈانگ خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نمائندے آدل علی کے اس ریپورٹ کے مطابق مٹیاری میں جی اے سندھ قومی محاص کے چیئرمن سنان خان کوریشی کی گھر پر حملے کے خلاف جزکم کارکنان کی جانب سے پریس کلپ مٹیاری کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا کیا مظاہرے کی قیادت زلفکار دہتوں فرکان درس سجیل سیلانیو مظہر انر رزا ساہول وال اور دیگر کارکنان کی اس موقع پر رہنماوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام آئید کیا ہے کہ ہمارے چیئرمن سنان خان کوریشی کی گھر پر حملے میں سندھ حکومت ملابس ہے شہریوں میں ٹیکس کے متعلق اگاہی کے حوالے سے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ذریعہ تمام آریف والا میں اگاہی مہم جاری ہے اس حوالے سے نیجی میریج ہال میں ایک سیمینار کا اینکات کیا گیا اسی پر آریف والا سے چابے سندھوں کی یہ ریپورٹ دیکھئے شہریوں میں ٹیکس سے متعلق اگاہی دینے کے حوالے سے آریف والا کے ایک نیجی میریج ہال میں ایک سیمینار مرقد کیا گیا جس میں کمیشنر ایف بی آر اور ڈیپٹی کمیشنر ایف بی آر سمیت دیگر آفیسرز نے شرکت کی اور شہریوں کو ٹیکس سے متعلق اداہی دی کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر ایف بی آر کا کہنا تھا کہ ٹیکس کی بروقت اداہیگی ہر شہری کی ذمہ داری ہے ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے ہر شہری کو چاہیے بروقت ٹیکس کی اداہیگی کرے کڑا زون آر ڈیو سائی وال کے زیر انتظام تیرہ سے سترہ مارچ تک ہم ہفتہ اگاہی منعا رہے ہیں جس میں ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں ٹیکس گزاروں تک پہنچ رہے ہیں انہیں ٹیکس کی مختلف چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں تمام تاجر حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ پاکستان کی بقاہ کے لیے ٹیکس ادا کریں اور ہم پورے محکمے کے ساتھ پورا پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ٹیکس پیڈ کریں اور پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں ٹیکس اگاہی مہم سترہ مارچ تک جاری رہے گی سیمینار میں ایف بی آر آفیسز سمیت تاجر برادری اور سیول سوسائٹی نے شرکت کی ڈسکا سے گلام مصطفیٰ قادری تحصیر ریپورٹر روائل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق صبح پنجاب میں ہونے والے حالیاں صبحی الیکشن کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ہلکہ پی پی تندالیس تارک محمود گورایا حافظ شاہد محمود ساہی اور ہلکہ پی پی بیالیس ڈسکا سے ماسٹر سجاد حسین اور تنویر الہی نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے اس بوقع پر سجاد تنویر الہی حسین حافظ شاہد محمود ساہی اور تارک محمود گورایا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سبھی پارٹیاں پاکستان کو لوٹ کر کھا رہی ہیں اور ان کی لوٹ مار سے توشا خانہ تک محفوظ نہیں رہا انہوں نے توشا خانہ میں بھی ریکارڈ کرپشن کی ہے اس دفعہ سبائی الیکشن میں عوام پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے انتخابی نشان میز اور کرسی پر مہر لگا کر ہمیں کامیاب کروائیں خبر شامل کرتے ہیں گھوڑکی سے ہمارے روائل نیس گھوڑکی کے ڈسٹرک ریپورٹر محمود وسی مرند کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ ریتی پولیس کا درانے گشت بارداد کے ارادے سے کھڑے ملزمان کے ساتھ مقابلہ تین ملزمان اسلحہ سمیت گرفتار اسیت چو ریتی سب انسپیکٹر زہیر حسین بھٹو کا بمہ سٹاپ درانے گشت ماروالا سے بس ٹاپ پہ بارداد کے ارادے سے کھڑے مسئلہ ملزمان چوروں کے ساتھ مقابلہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں تین ملزمان محمد صادق والد جام نصیر دھونو کے وہ زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے کامو کی سے آپ کو بتا رہے ہیں مائے سکول کیمپس کی طرف سے سلانہ رزل پروگرام کا انکات کیا گیا ملک راشد محمود کی ریپورٹ کے مطابق کامو کی مائے سکول کیمپس کا سلانہ رزل پروگرام کا انکات سکول کے آنر میہ رشید انجم کی طرف سے کیا گیا اس پروگرام میں سکول کے بچوں نے رنگ برنگ ملبوسات پہن رکھے تھے خبر شامل کرتے ہیں گھوڑکی سے ہمارے رویل نیز گھوڑکی گھوڑکی ریپورٹر محمد وسیم ریند کی ریپورٹ کے مطابق گھوڑکی پولیس کا جرائم پیش افراد کے خلاف کریک ڈاؤن مورخہ آپ کو بتا رہے ہیں آٹھ مارچ دو ہزار دئیس کو امداد علی منگی کی نامعلوم چور ماتھیلو شہر میں سے اس کی سیلون کی دکان سے ایک بیٹری اور ایک سولر پلیٹ چوری کر کے لے گئے تھے جس کی اطلاع امداد علی منگی نے پولیس چوکی ماتھیلو پر دی تھی گزشتہ رات انچارج ماتھیلو چوکی انحصار احمد مہر نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی کہ چور پولیس کو دیکھتے ہی بیٹری اور سولر پلیٹ پھینک کر فرار ہو گئے مانڈی بہاودین ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجناوالا سید کمال آبت کا ریجنل ایمرجنسی آفیسر نے زلہ کے ریسکی آفیسر کی قضیشتہ چھ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا منڈی بہاہودین ریجنل ایمرجنسی آفیسر گھجنوالا سید کمال آبت نے دیویجنل آرڈٹ کمیٹی کے ہمراہ ریسکیو دیوانڈی بہاہودین کا دورہ کیا وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں تحصیل ریپورٹر محمد فالق بڑھ سے تفصیلات کے مطابق وزیر آباد کے علاقے احمد نگر چٹھا میں آج گورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول میں کلچرل ڈے منایا گیا ہے جس میں سکول کے بچوں اور موززین نے شرکت کی ہے پرنسپل تارک محمود بڑھ کی قیادت میں پروگرام کا آغاز کیا گیا سکول کے اساتذہ نے پنجابی ثقافت کی خوبصورت اقاسی کرتے ہوئے پگڑی کھونڈ اور دھول کا شاندار استعمال کیا اور امتیاز حمد محمد عویس چیما سیف اللہ امان اللہ رانہ ناصر وکیل حاجی محمود اردی کر اساتذہ نے دل کھول کر اپنی ثقافت سے پیار کا رم دیکھا خبر شامل کرتے ہیں جڑا والا سے ہمارے نمائندے رانہ آزم بیورو چیف سے چک نمبر 378 گاف پے کے سلانہ ارس مبارک میں کبرڈی کے میچ کے مہمانے خصوصی ناصر جعبید خان بلوچ صدر پریس کلپ جڑا والا نے کبرڈی میچ کی صدارت کی اس موقع پر کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے دل کھول ہزار روپے انام دیا میچ کے اقتطام پر کھلاریوں کو کپ اور شیلڈ بھی دیئے گئے خبر ہے خانے وال سے ڈسٹرک چیف ریپورٹر ملک اشفاق پرنس کی ریپورٹ کے انطابق خانے وال سے لے انتظامی کے ذریعے تمام تین روزہ جشنے بہارہ میلہ اقتطام پذیر ڈپٹی کمیشنر وسیم حامی سندھو اے ڈی سی آر عزوبہ عظیم مہمانے خصوصی تھے خانے وال تقریب میں سکول کے طلبہ نے روحانی کلام پیش کر کے اداد حاصل کی اقتطامی تقریب میں ثقافتی اور پھلوں کی نمائش آپ کو بتا رہے ہیں پھولوں کی نمائش کے پوزیشن ہولڈرز میں شیلڈز کی تقسیم نمائع کارکردکی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کو بھی ڈپٹی کمیشنر شیلڈز دی یہ خبر شامل کرتے ہیں ناوال اہور سے جہاں سے ہمارے نمائندے حسنین بلوج کی رپورٹ کے مطابق حلقہ پی پی ایک سوٹھارہ سے امیدوار برائے ایم پی اے مجاہد اسلام کمبو نے ناظمین اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ ڈاکٹر الطاف خان ڈائریکٹر کالیجز کو کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے ہیں تفصیلات کے مطابق تحریک لبیک کے امیدوار نے کافلے کی صورت میں کاغذات نامزد کی جمع کروا دیئے کافلے میں حلقے کی کسی ارتداط نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں فیاس خان سے فلورڈ میل مالکان کو زلی انتظامیہ کے طرف سے حداسہ کرنے اور ناربہ سلوک کے باعث فلورڈ میل اسوسییشن نے ہریپور کے نیجی ہال میں پریس ہمگامی پریس کانفرنس کی آٹھا روز مرہ کھانے کا ایک اہم حصہ ہے فلورڈ میل کے مالکان کو زلی انتظامیہ کی طرف سے آئے روز بیجا تنگ کرنے اور جرمانے کرنے کے خلاف ہریپور میں فلورڈ میل اسوسییشن کے صوبائی اور زلی صدور نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہریپور سمیت پورے ہزارہ میں فلورڈ میل مالکان کی طرف تیسرا روز ہرطال کی ہوئی ہے جس کا سارا بوج عوام پر پڑھ رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں رحیم یارفان سے ڈسٹرک ریپورٹر محمد بوب اسلمیر ملک کی ریپورٹ کے مطابق تانہ سٹی سے ڈیویجن پولیس نے لوگوں کو مختلف طریقوں سے بلیک میل کر کے رقم ہتیانے والے دو جالی پولیس اہلکاروں کو ساتھ ہی سمیت گرفتار کر لیا ہے آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درش رحیم یارفان میں جالی پولیس افسران بند کر بارداتے کرنے والے گروہ کے تین ارکان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے کاہوٹا سے آپ کو بتا رہے ہیں اشتیاق شیخ کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح تحصیل کاہوٹا کلر سیدہ میں بھی صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی سیون میں الیکشن کی گہمہ گہمی اروج پر ہے آر اوفیس کاہوٹا میں ریٹرنگ آفیسر یاسر رزوان نے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی سیون میں سے کل کل ستائیس امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی پاکستان مسلم اقنون تحریک لبیک پاکستان پاکستان راہی حق پارٹی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں نے کاغذات نامزد کی ٹولیوں کی صورت میں ریٹرنگ آفیس ٹی ایم اے کہوٹا میں اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائے دازل سے آپ کو بتا رہے ہیں امیدوار ایم پی اے حلقہ پی پی دو سو چرانوے سردار عاطف علی خان دریشک کی الیکشن مہم سے پہلے دربار امیر حمزہ سلطان پر حاضری دے کا الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان تفصیل کے انتابق سردار عاطف علی خان دریشک نے کافلے کی شکل میں کارکونوں کے ہمراہ دربار امیر حمزہ سلطان پر حاضری نائب متولی دربار حمزہ سلطان مظاہر حسین جسکانی نے خصوصی کا دعا کروائی اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لئے بھی دعا کی گئی تھٹھا سے آپ کو بتا رہے ہیں شیان علی کی ریپورٹ کے مطابق جھرک پولیس کی جانب سے ببر برادری کے دو نوجوانوں کی گرفتاری کے خلاف ببر برادری کے لوگوں کا نیشنل ہائی وے اونگر پر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا مظاہرین نے مین قومی شہرہ پر دھرنا دے کر روڈ بلوک کر دی تھٹھا سے ہیدر آباد اور دیگر علاقوں کو جانے والے راستے بند مسافر کو سکت دشواری کا سامنا پشاور سے آپ کو بتا رہے ہیں پندرہ مارچ دو ہزار تائیس نگران وزیرعالہ خیبہ پکتنخواہ محمد آزم خان کی زیر صدارت صحت کارٹ سکیم سے متعلق اجلاس وزیرعالہ کے مشیر برائے صحت سیکریٹری خزانہ پروجیکٹ ڈریکٹر صحت کارٹ سکیم اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت وزیرعالہ کو صحت کارٹ سکیم سے متعلق مختلف امور پر بریفنگ صحت کارٹ سکیم کے تحت صوبے کے ستانوے لاکھ خاندان علاج موالجے کی مفت سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں رنالہ خرد سے ہمارے نمائنے رانا اسمان کی رپورٹ کے مطابق انکم ٹیکس اگاہی سیمنار کائنکات مارکٹ کمیٹی رنالہ خرد میں ہوا سیمنار میں صدر انجمنی تاجرہ چہدری شکیل احمد سیکیٹر انجینئر شیخ حماد رزا تاجر رہنمہ لالہ تاریخ سیف اور حاجی حفیظ عوان چہدری عبدالرعوف جعوید چہدری اور دیگر تاجر برادری اور میڈیا نمائندگاہ نے شرکت کی خبر شامل کرتے ہیں کوٹ رادہ کیشن سے ہمارے کرائم ریپورٹر ریاض احمد کی ریپورٹ کے مطابق کوٹ رادہ کیشن چودہ سالہ بچہ مبینہ طور پر اگواہ ہو گیا ہے چھے روز گزر گئے بچے کا تحال کوئی سراغ نہ مل سکا ہے والدین غم سے نڈھال ہیں والدین کا کہنا ہے کہ چودہ سالہ بچہ عظیم عرفان گھر سے باہر کھیل رہا تھا کہ نامعلوم ملزمان اگواہ کر کے لے گئے چھے روز گزر گئے ہیں ہمارے بچے کا کوئی سراغ نہیں ملا ہمارے بچے کو بازیاب کروایا جائے چیچا وطنی سے ریپورٹ کر رہے ہیں کرائم ریپورٹر خالد حسین روائل نیوز چیچا وطنی ڈیسٹرک پولیس ساہیوال ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید کا چیچا وطنی میں ڈرائیونگ سکول کا افتتہہ ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال محبوب رشید نے ڈیسٹرک پولیس ساہیوال فیصل شہزاد اور شہید کونسٹیبل تاہیر اسلم کے بچوں کے ہمراہ ڈرائیونگ سکول کا افتتہہ کیا خبر شامل کرتے ہیں رینالا خورد سے حماد نمائنے رانا عثمان سے رینالا خورد نواہی کاؤں 26 ون اے ال میں خاون نے گھریلو ناچاکی پر بیوی کو قتل کر دیا متوفیہ کی شناکت سادیہ کے نام سے ہوئی ہے جو کہ پانچ بچوں کی ماں تھی ملزم کی شناکت محمد عاشق ارف لال سے ہوئی ہے ایسے چو تھانہ شیڑگر جہاں زیب حاکم نے جائی وقوا پر پہنچ کر ناش کو اپنے قبضے میں لے لیا ملزم موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دولتالہ سے آپ کو بتا رہے ہیں محمد اشفاق انجم کی ریپورٹ کے مطابق تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اثر حاضر کے چینلز سے نبر دزمہ ہونے کے لیے جدید تعلیم کا حصول انتہائی ضروری ہے نیجی تعلیمی ادارے خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے ملک میں شرعہ خواندگی کے اضافے میں بھرپور کردارتہ کیا ہے زندگی کو بدلنے کا سب سے اہم ذریعہ تعلیم ہی ہے اور تعلیم ہی انسان کے علم، ہنر، شخصیت اور رویہ کو نکھارتی ہے آج کے دور میں تعلیم کے بغیر کامیابی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایک تعلیم یافتہ قوم اپنی نئی نسل کی پرورش ایک انپڑ قوم سے کہیں بہتر کر سکتی ہے اور پڑھلی کے لوگ اپنی قوم کی خوشحالی میں اہم کرداردہ کرتے ہیں تعلیم ایک مضبوط اور مستحقم قوم کا ستون ہوتی ہے ان کے حالات کیسا سابق ایم پی اے چوہدری ساجد محمود پرنسپل گورنمنٹ وائز ڈگری کالیج دولتالہ پروفیسر حمید ازکر سرپرستیالہ پریس کلپ دولتالہ نے کیا ریپورٹ پیش کرتے ہیں خانپور سے ہمارے سیٹی ریپورٹر شاہید برشیر خان کی ریپورٹ کے مطابق معمولی سی طلق کلامی پر درجن بھر افراد نے دکاندار پر دھاوہ بول دیا اینڈے مار کر دکان کے شیشے توڑ دیئے رائت نہ کرنے پر گراہ پارٹی آپے سے باہر ہو کے درجن بھر سے زائد افراد نے دکاندار کو پیٹا مکوں تھپڑوں اور اینڈوں کا زیادہ استعمال تاجر برادری خوف و حراس میں مقتلع مرکزی صدر انجمن تاجران کے جانب سے اس کھلے دہشت گردی کے خلاف کاربائی کا مطالبہ شاہ بندر سے برکت بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ایمینے سید آیاز علی شاہ شہرازی نے پورٹ ہمحلہ چوہر جمالی میں پیٹرولیوم کمیٹی کی سکیموں بلاول بھٹو زرداری سپورٹس سٹیڈیم پبلک پارک کا جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ہے ادھر آپ کو بتا رہے ہیں مزار شاہ یکیک جلالی بابا اور لاڈیو میں پیر بلوک روڈز کا افتتہ بھی کر دیا گیا ہے بعد میں چوہر جمالی پریس کلپ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی ایمینے سید آیاز علی شاہ شہرازی نے کہا ہے کہ پیٹرولیوم کمیٹی کے کام بجٹ نہ ہونے سے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور جن کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے پبلک لائبریری چوہر جمالی سجاور روڈ پاوٹی سکیموں کے کام فائر بریگیڈ کی گاریاں بجلی کے بہران سمیت دیگر مسائل کے حل کے لیے بالا حکام سے ملاقات کر کے جلد مسائل حل کروں گا خبر شامل کرتے ہیں چنیوڑ سے جہاں سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیرو چیف طیب دانش چنیوڑ ڈسٹرک پولیس آفیسر وسیم ریاض خان کا پولیس خدمت مرکز چنیوڑ کا وزٹ ڈی پیو نے پولیس خدمت مرکز چنیوڑ میں سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا ڈی پیو نے سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے خدمت مرکز میں موجود شہریوں سے فیڈ بیک لیا ڈی پیو نے خدمت مرکز میں قائم کاؤنٹرز کا وزٹ کیا مطلقہ سٹاف کو ایس او پیس کے مطابق پولیس خدمت مرکز میں دستیاب سہولیات مقررہ ٹائم لیمٹ میں لوگوں کو مہیا کرنے کی ہدایت کی گئی خبر شامل کرتے ہیں چنیوڑ سے نواب امجد علی چیف ریپورٹر روائل نیوز کی ریپورٹ کے مطابق آج زلہ چنیوڑ میں ڈیسٹرک پولیس آفیسر وسیم ریاض خان نے مال خانہ صدر کا وزٹ کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ڈی پیو نے مال خانہ کا ریکارڈ چیک کیا ہدایت دی اور مال خانہ میں پارسلز کا چائزہ لیا پارسلز کو محفوظ رکھنے کے لیے ہدایت بھی دی خبر شامل کرتے ہیں ڈیسٹرک ریپورٹر گولام مصطفیٰ وڑائچ سے لئیہ چوک آزم مسافر بس کو حادثہ تمام مسافر موجزانہ طور پر محفوظ رہے تیز رفتار گاری ٹائر پھٹنے سے دکانوں پر چڑھ دوڑی یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں عوام اور حکومت کے درمیان رسائی اور شفافیت پیدا کرنے کے لیے سندھ حکومت انتظامیہ ملیر نے ہینڈز پاکستان کے اشتراک سے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سندھ میں ای گورننس کو فروغ دیا ہے اس منفرد لائے عمل کی شروعات زلہ ملیر سے کرتے ہوئے زلہ ملیر کی اوفیشل ویب سائٹ بنائی گئی ہے جس میں زلہ ملیر میں کام کرنے والے تمام سرکاری محکموں کے بارے میں مکمل تفصیلی معلومات موجود ہیں جو کہ عوام کے لیے فائدہ مند ہے ویب پورٹل پر کاروائی جاری ہے اور اس سلسلے میں پروجیکٹ کے ویجن اگراز و مقاسد اور اس کے مقاسد کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ایک روزہ ورکشوپ کا نکات بھی کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک رستم خان بیورو چیپ ساؤت پنچاب ڈی جی خان آر پیو کیپٹن رٹائر سجاد حسن خان کے حکم پر پولیس ملازمان کے سپیشل بچوں کا علاج شروع ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان میں سپیشل وارڈ قائم روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ جاری آر پیو کیپٹن رٹائر سجاد حسن خان کا ٹیچنگ اسپتال ڈیرہ غازی خان کا دورہ ڈی جی خان ڈیسٹرک پولیس آفیسر ڈی جی خان محمد راشد ہدایت اور دیگر افسران بھی ہم رہا تھے بچوں کی سکریننگ اور علاج کی طریقہ کار اور پرہم کرتا ہے سہولیات کا تفصیل جائزہ سانگھر سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈیسٹرک ریپورٹر محمد زشان راہی کی ریپورٹ کے مطابق ٹنڈو آدم میں سلمان روشن میڈیکل اسپتال میں آنکھوں کا تیسرے روز بھی فری آئی میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں دس سے زائد مریضوں کا موڈیا کا آپریشن کیا گیا تفصیلات کے مطابق بھی پیرہنمار سینٹر ملک امام الدین شوکین اور سلمان روشن میڈیکل کالج کے سی ای او پروفیسر ڈاکٹر آزم یوسفانی اسپتال کالج کے ڈائریکٹر ہاجی کتفودین شییک اور ملک زلفکار علی روشن کے تعاون سے سلمان روشن میڈیکل اسپتال ٹنڈو آدم میں آنکھوں کا تیسرہ فری آئی میڈیکل کیمپ لگایا گیا خبروں کا رکھ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک رستم خان ویرو چیف ساؤت پنجاب روائل نیوز ڈیرہ غازی خان پندرہ مارچ دو ہزار تیس ڈیسٹرک کوالیٹی کنٹرول بورڈ ڈیرہ غازی خان کا اجلاس ڈیپچی کمیشن جمیل احمد جمیل کی زیر سدارت مونکت ہوا بورڈ میں پچیس کیسز کی سامات کی گئی اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر حافظ بابر علی ڈرگ کنٹرولر فیصل محمود خان ڈرگ انسپیکٹرز محمد فرحان محمد عاصف عباز عاصف علی اور دیگر نے شرکت کی نوشہرہ سے نورولہ برار کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپچی کمیشن جمیل نوشہرہ محمد کبیر افریدی کی زیر سدارت ڈیسٹرک ایمجنسی ریسپونس کمیٹی برائی انصداد ڈینگی کا جائزہ اور انصداد ڈینگی اقدامات کا جائزے کے حوالے سے اجلاس منقید ہوا اجلاس میں اے ڈی سی میس کورتلین وزیر سمیت دیگر زلعی انتظام یا محکمہ ہلتھ کے افسران سمیت مختلف زلعی محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں انصداد ڈینگی کے لئے مختلف محکموں کی طلب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں مہت محل کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی شمال وزرستان سے زین اللہ خان کی ریپورٹ کے مطابق شمال وزرستان کے ٹائگرز نے چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی ممکنہ گرفتاری اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے مظاہرین نے روڈ کو ٹرافک کے لئے بند کر دیا ہے احتجاجی مظاہرے کی قیادت پاکستان تحریک انصاف شمال وزرستان کے سینئر نائب صدر اور حلقہ پی کے ایک سو چار کے خواہش مند امیدوار عزاد خان دعوڑ نے کی ہے اس موقع پر ملک اورنگزیب خان ملک محمد نور خان ملک محمد ریاس صدر میران شاہ سب ڈیویجن حاجی ملک محمد اللہ چیئرمن رزمک سب ڈیویجن بلال خان سابق امیدوار ملک شیر باز خان حاجی عارف خان گلمان وزیر بھی موجود تھے سخاکور سے ساجد حسین مشوانی کی ریپورٹ کے مطابق کلاس پور ملازمین نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر دیا مہنگائی کے اس دور میں ہماری تنخواہیں نہ ہونے کے برابر ہیں کلاس پور ملازمین تحصیل درگئی کے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے زلی صدر پیر محمد سعید تحصیل صدر نجیب رحمان جورنل سیکیٹری عمران بل اور فانان سیکیٹری شیر باز نے کہا ہے کہ عوام کے ساتھ ظلم ہے خواہ شامل کرتے ہیں کمبر سے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے اٹھائیسوے یوم تجدید اہد وفا کا دن پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے دفتر بروہی محلہ کمبر میں منایا کیا اور کیک کٹا کیا اس موقع پر برکت علی میرجت محمد جان بروہی لالا بشیر کوسو آریف عربیلو گھپان فیاض حسین چانڈیو سرفراز نواب علی بروہی سید توفیق شاہید ریال راشد علی بروہی اور غلام شپیر بروہی منصور علی گوپانگ زبیر علی کوسو نے کیک کٹا کراجی سہراب گوٹ ٹاؤن ایوب گوٹ اسلام مارکٹ میں رمضان مبارک مہینے کی آمد سے قبل لوٹ شیڈنگ کا عذاب بڑھ گیا اس حوالے سے ٹیلر ماسٹرو نے احتجاج بھی کیا اور روائل نیوز کلاچی ایسٹ کے ریپورٹر بلاج شہانی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ریپورٹ پہ پہلے لوٹ شیڈنگ ہوگا کرتی تھی ہمارے پاس چار سے پانچ گھنٹے جب سے اب رمضان شریف قریب آنے والا ہے تو لوٹ شیڈنگ بڑھ کے چار سے گھنٹے سے بڑھ کے آٹ سے دس گھنٹے کی ہو گئی ہے تو اب آپ ہی سوچیں کہ اس میں بندہ کرے تو کیا کرے نا کام کر سکتا ہے نا کوئی آرام کر سکتا ہے فیکلیاں بند ہو گئی ہے مزدور روپورٹپ کا پریشان ہے صرف اور سفر لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے مہنگائی نے تو ہمیں پیس کے رکھا ہوا ہے جگڑ کے رکھا ہوا ہے نہ کچھ پہن سکتے نہ کچھ کھا سکتے تو غزر سفر تو اللہ کے فزر سے سب کا ایسی چل رہا ہے اور دوسریے لائٹ نے جو ابھی نیا بوران شروع ہو گیا ہے کئی الیکٹرکی نے جو ہمارے سے مزاگ شروع کر دیئے تو جیسے رمضان آتا ہے تو وہ یہ ہر سال کی طرح اس بار تو کچھ زیادہ ہی ہو جی سر جی اصل میں یہاں پہ بارہ سے تیرہ گھنٹے چودہ گھنٹے ہو جاتے ہیں لوٹ شیڈنگ کی بہت بہت شدت جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے اور یہ ہمارے جو ہیں دن اچھے خاصے ایک با مبارک مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ چند مہینے آئیں گے اس میں کچھ ہماری سیزن کہلاتی ہے خاص طور پر ڈیلڈوں کی تو یہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ اسی مہینے میں ہمارا کچھ نہ کچھ ہو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لائٹ کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہمارے وہ مطالبے وہ بات پوری نہیں ہو رہی میں جل سے جل اپیل کروں گا کہ پوری ہو جائے ہماری وزیر علیہ سندھ کو اور جو میں نودے دار ہیں میں ان کو یہ اپیل کروں گا گورنمنٹ کو کہ ہماری جل سے جل اپیل پوری کی جائے کتنی گھنٹے یعنی لائٹ ہوتی ہے یہاں پہ گھنٹے جو ہے نا تین سے چار گھنٹے آتی ہے تین چار گھنٹے میں ہمارا گزارہ نہیں ہوتا بھائی چودہ سے پندرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب ایک بند کرنے کی ٹیم آ جاتا ہے دکان کا تو اس ٹیم پہ لائٹ آ جاتی ہے گھنٹے سے ڈیڑ گھنٹا لائٹ بلکل چلی نہیں رہا ہے ہم گاؤں سے آئے ہیں کام کرنے کے لئے دو سے تین گھنٹے لائٹ چلتا ہے اور دو تین گھنٹے میں ہم دو تین سوٹ کا بکنم لگاتے ہیں پھر لائٹ چلی جاتی ہے پورا دن ہم ایسے ہی کام کر رہے ہیں لائٹ بلکل صحیح نہیں چل رہے ہیں ہمارا گزارہ نہیں ہو رہا ہے پیٹرول دو تین سو گھنٹے ہم پیٹرول جلا کے آ رہے ہیں اتنا دور سے لے آ رہی سے پیٹرول کے پیسے بھی پورے نہیں نکل رہے ہیں ہمارا گزارہ بلکل بھی نہیں ہو رہا ہے مجھر شاہ مکیم اسسٹن ڈیریکٹر بی آئی ایس پی دھپالپور جہنزیب اکرم کی ایچ پی ایم فرنچائزز کے ساتھ اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں بی آئی ایس پی کی موجودہ مالی امداد کی قسط کے اجراہ کے حوالے سے ایجنٹس کو ہدایت دی گئی ہے اسسٹن ڈیریکٹر بی آئی ایس پی جہنزیب اکرم کا کہنا تھا کہ موجودہ مالی امداد کی قسط کا اجراہ ہو چکا ہے خانوال سے آپ کو بتا رہے ہیں مہر اخلاق لانگرہ ایسے چوتھانہ صدر خانوال ایک اماندار اور اچھی کارکردگی کے مالک ہے مہر اخلاق کو جس علاقے میں تائنات کیا جاتا ہے اسی علاقے میں دکیتوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں اور ان جرائم پیشہ افراد کے لئے خوف کی علامت ہیں اور حال ہی میں ان کو دھانہ صدر خانوال میں تائنات کیا کیا تھا اور انہوں نے دھانہ صدر کی حدود میں جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا سکت کر دیا ہے آئے روز ایک نہ ایک جرائم پیشہ اور منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور خانوال کی عوام مہر اخلاق سے خوش ہیں اور ڈی پیو صاحب نے بھی مہر اخلاق کی کارکردگی سے خوش ہیں اور انہوں نے بھی مہر اخلاق کے کام کی تعریف کی ہے بہاول نگر سے آپ کو بتا رہے ہیں حسن منظور کریشی کی ریپورٹ کے مطابق کمیشنر بہاول پورٹ ڈیویجن ڈاکٹر احتشام انور نے زلہ بہاول نگر میں ڈی سی آفس میں ڈسٹرک کنٹرول روم بہاول نگر میں آواز خلق ہیلپ لائن کا افتتاح کر دیا ہے اس موقع پہ کمیشنر احتشام انور نے کہا کہ ہیلپ لائن سے زلہ انتظام کے حوالے سے اپنے کسی کام کے مطالق گھر بیٹھے معلومات لے سکتے ہیں سواصل صلی اللہ وسائع کی ریپورٹ کے مطابق میو کومی یک جہتی کونسل پاکستان کے ذریعہ تمام میو سبح کی میزبانی میں ایک تقریب کہنانو لاہور میں منقض ہوئی جس کی صدارت سکندر سہراب میو نے نیشنل پریس کلپ سواصل لاہور سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مہمان خصوصی بانی چیپ اورگنائزر میو کومی یک جہتی کونسل سلیم و رحمان میو اور مرکز چیرمن الحاج چہدری غلام رسول میو ریٹائر کرنل محمد علی میو چہدری علی محمد میو چہدری محمد یوسف میو پروفیسر حامد رزا میو عبدالعزیز میو تاہر اسمائل میو کیس چہدری میو راو کلیم میو ایڈوکیٹ حافظ زہیب تاہر خواہ میو حکیم کاری یونس شاہد میو چہدری پرویسر اقبال میو ابتخار نتی میڈم نسیم میو اور محمد آسد رمضان میو اور ریاض نون نے تھے خواہ شامل کرتے ہیں ٹرڈو والا یار سے ہمارے نمائندہ سید سلیم شاہ کی رپورٹ کے مطابق غزشتہ روز السید فلاحی تنظیم پاکستان دلہ ٹرڈو والا یار کے سادر سید عبدالحمید شاہ کی وفت کے ہمراہ ایسید چوت توفیل احمد سے ملاقات کی اور ملشاہ فروش کے خلاف بہترین کارکرتگی پر السید فلاحی تنظیم کے سادر کی جانب سے سندھی اجرک پیش کی اس موقع پر سید سلیم کمانڈو بھی موجود تھے خبر شامل کرتے ہیں پھول نگر سے ہمارے رپورٹر کیل خان کی رپورٹ کے مطابق پھول نگر مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کی پھول نگر آمد مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی پھول نگر آمد صبح الیکشن کے لیے ایم این ایس اور ایم پی ایس سے میٹنگ جاری سابق سپیکر پنجاب اساملی رانہ اقبال رانہ حیات خان ملک احمد سمیت زلہ قصور کے نون لیگی راہنما کی اجلاس میں شرکت روائل نیوز ملیر کے رپورٹر نادر وسیل کی رپورٹ کے مطابق دریاؤں کا آلم دن پاکستان فشر فوک فورم کی جانب سے ماہگیروں کی ساب سے بڑی اور قدیم بستی ابراہیم حیدری کراچی میں سیمینار منقیت گندے گھٹر کے پانی کو صاف کیے بغیر دریاؤں جھیلوں اور سمندر میں ڈالنے کے حمل پر فوری پابندی لگائی جائے مقررین تفصیلات کے مطابق گزشنا روز دریاؤں کے آلم دن کے موقع پر پاکستان فشر فوک فورم کی جانب سے ماہگیروں کی سب سے بڑی اور قدیم بستی ابراہیم حیدری کراچی میں ایک سیمینار کا انقاط کیا گیا احمد پرسیال میں رزانہ کی بنیاد پر برائلر گوشت کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ بھاؤ پانسو ساٹھ سے کم نہ ہو سکے گوشت کے بھاؤ میں رزانہ اتار چڑھاؤ نے اسے عام آدمی کی قوت خرید سے باہر کر دیا ہے بلکل غریب آدمی تھا گوشت نہ آئینے لیندہ دالنا تو ہاتھ دھوتی بخلتا ہے گوشت تھا بلکل ہی سانو صرف شوکیس ویک کے ٹوروئی نہیں ہے چوریاں چکن پر نہیں بلکہ غریب شہریوں کی جیبوں پر چل رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ برائلر مرگی کے گوشت کے دام کی اڑان پانچ سو پچاس سے چھائسہ روپے فی کلو گرام کے درمیان رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور طبقے کی پہنچ سے کوسوں دور ہو گیا ہے برائلر بہت مہنگا گاڑی والے باہر سے لاتے ہیں اس لیے بہت زیادہ مہنگا ہے یہ چل رہا ہے چھ سو چالیس روپے ریٹ پہلے چلا ہے اب چل رہا ہے پانچ سو اسٹی روپے ہر روز ریٹ اب یہ تیز ہو رہا ہے سستہ نہیں ہو رہا ہے غریب عمام کہاں سے لے اتنا مہنگا مرگا شہریوں نے عرباب اختیار سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل ہی برائلر گوشت کی قیمتوں میں استحکام لائے جائے تاکہ ایک عام آدمی بھی اس سے استفادہ کر سکے احمد پرسیال میں برائلر ویرک فورما کے ذریعہ تمام پھولنگا کے ریڈ کریسنٹ ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کا نکات کیا گیا جس میں دل بلڈ پریشر اور دیگر مریضوں کے چیک اپ کے ساتھ ساتھ انہیں مدد عدویات بھی دی گئی ویرک فورما اور ریڈ کریسنٹ میڈیکل کالج کے ذریعہ تمام ریڈ کریسنٹ ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کا نکات ہوا جس میں درجل مریضوں کو فری سہولیا دی گئی فری کیمپ میں سینئر سپیشلیسٹ ڈاکٹر سبحان نے بھی مریضوں کا چیک اپ کیا اور عدویات دی میڈیکل کیمپ میں آنے والے وہی قریب گربہ مریضوں نے ویرک فورما اور دیگر آمیر مراج اشتیاغ احمد سمیت دیگر کے اس اقدام کو خوبص رہا خواہ شامل کرتے ہیں سانگلہ ہیل سے ہمارے نمائند اصد انساری کی ریپورٹ کے مطابق سانگلہ ہیل میڈیکل کی طالبہ اومان سہیل اولک کو اس کی والدہ نازیہ اور ستیل باپ مرزا مظہر وغیرہ نے تشدد کا نشانہ بنا کر مار ڈالا رات کے اندھیرے میں گاؤں کے قبرستان میں سپورتے خواہ کر دیا حشمت خان نے قبر کشائی اور میڈیکل کے لئے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے دانہ صدر کے انچارج اسے سترہ مارچ کے لئے ریپورٹ طلب کر لی سانگلہ نواہی چک نبر ایک سو بائس پنڈوریا میں میڈیکل کی طالبہ اومان سہیل اولک کو اس کی والدہ نازیہ اور اس کے ستیلے باپ مرزا مظہر اور نصیر احمد وغیرہ نے تشدد کا نشانہ بنا کر مار ڈالا عارف والا سے خبر شامل کرتے ہیں ملک ریحان نواز کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار پی پی اکسو پچانوے کے امیدوار چہدری نائم ابراہیم ایم پی اے عارف والا نے اپنے ڈیرے اور بلوک سے ریلی نکالے ہے کاغذات نامزد کی جمع کروانے کے لئے عارف والا ریلی امیدوار ایم پی اے چہدری نائم ابراہیم کے ڈیرے سیوریچ کے پانی سے کاشت سبزیوں کے خلاف پنجاب فوڈ آثارٹی ڈاپٹی ڈیریکٹر شہباز سربر کا گرینڈ آپریشن سرگودہ میں بارہ کنال پر کاشت مزر صحت سبزیوں کو طلب کر دیا کیا مزید تفصیل جاتے ہیں نمائندہ روائل نیوز شیخ ناصر کی اس ریپورٹ سیوریچ کے پانی سے کاشت سبزیوں کے خلاف جا فوڈ آثارٹی کا گرینڈ آپریشن جاری سرگودہ میں بارہ کنال پر کاشت مصر صحت سبزیوں کو طلب کر دیا گیا فوڈ آثارٹی احکام کے مطابق سرگودہ شباز سرور کی سربراہی میں دین کالونی میں کاروائی طلب کی گئی سبزیوں میں پالک اور دھنی کے فصل شامر سیوریچ کے پانی سے کاشت سبزیوں کو سبز منڈی میں سپلائی کیا جانا تھا اقوائد وزوابت کے خلاف ورزیوں پر شکایات کو حتمی وارننگ جاری کی گئی تھی ٹیمیرامین محمد رمزان کے ساتھ شیخ ناصر محمود رائیلیوز سرگودہ خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے ہمارے نمائند بلال گوری کی ریپورٹ کے مطابق اکارا میں تھانے صدر کے علاقے تین فور ایل پھارٹک کے قریب تین مسئلہ ڈاکو کی لوٹ مار اطلاع ملنے پر مقامی پولیس کے موقع پر پہنچنے پر ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے تاکب کرنے پر 28 آر کے قریب ڈاکو اور پولیس کے دنمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اپنے ہی ساتھیوں کی کروس فائرنگ سے ایک ڈاکو ہلاک ہو گیا جبکہ دو ڈاکو فرار ہو گئے فتح جنگ سے آپ کو بتا رہے ہیں تقریب کائنکات کیا گیا آپ کو بتا رہے ہیں پنجابی کلچڑے کے حوالے سے تقریب کائنکات کیا گیا پنجاب ثقافت کا دن ایک گئیور خطے کی ثقافت محبت کا علمدار ہے وہ پنجاب جس کی جھولی میں عروج و زوال وقت کے تنت تیز آندھی آئیں لیکن غیرت اور حمد قائم رہی معبولی سے محبت اور عشق دائمی رہتا ہے مردوں کے معاشرے میں خاتین کا خود کو منوانا ناممکن ہے اس ناممکن کو ممکن بنانے والی سرگودہ کی بیٹی ڈاکٹر عطیقہ رہان ہے جنہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علبی نے ڈرائی مقام کوئی بھی ہو صلحیتوں کی بار سے ہماری خواتین بھی کسی سے کم نہیں ملکی تمیر و ترقی کے لیے خواتین مختلف سیکٹرز میں مصبت اور قلیدی کردار اداک کر رہی ہیں کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا جس بات کا عملی ثبوت سرگودہ کی بیٹی ڈاکٹر اتیق رہان ویس ہیں جو اپنے شہر ملکی تمیر و ترقی میں اہم کردار اداک کر رہی ہیں جو پاکستان کی واحد خاتون ہیں جو ڈرائی پورٹ سیکٹر میں بطور سینئر وائس چیئرمن کام کر رہی ہیں ایوان صدر میں سرگودہ چیئمر آف سمال ٹیڈر اور سمال ڈسٹی کے زیر تمام منکدہ تقریب میں سدری مملکت اسلامی جمہوری پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے سینئر وائس چیئرمن انٹرنیشنل کنٹینر ٹریمینل ڈاکٹر اتیق رہان ویس کو ایوارڈ دیا اس موقع پر ڈاکٹر ڈائپورڈ کو اپریشنل کر دیا جائے گا جسے سرگودہ ڈیویزن کے ایکپورٹر کی مشکلات میں نمائی کمی کے ساتھ روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے جو ملکی معیشت کے لیے اکسیجن کا باعث بنیں گے منکدہ تقریب تیخ خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے کہا کہ دنیا کی بڑی تجارت اور ویلیو ایڈیشن کا روٹ چھوٹے اور درمیانی درجے کی ستھن تو سے ہے کربار سرگرمیوں کے فراغ کے لیے نئے راستے کھول لیں اور کربار دوست پلیسیوں کی بدولت ہم بیتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں کے لیے کوئی قدم اٹھانا ہو ملک میں دود اور گوشت کی پیداوار میں اضافے کے لیے جانوروں کی نگداش کے چدید طریقہ کار سے اگاہی مفت علاج موکھر اور جلدی بیماریوں کے تدارو کے لیے مفت علاج اور مفت عدویات فراہم کی گئی خبر شامل کرتے ہیں باغو جانتے ہیں اپنے چیف کرائم ریپورٹر حشام بڑھ سے دیکھے ہیں انچار چوکی کیلوری گراؤن نواز ایس آئی کی سائلین کو دھمکیاں آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے جاری کردہ اکامات کیا سائلین سے حسن اخلاق مظاہرہ پولیس افسران کے میٹنگوں کے علاوہ شوشل میڈیا کے حد تک محدود جبکہ حقیقت کے برک کینٹ کی حدود میں واقع انچار چوکی کیلوری گراؤن نواز ایس آئی کی سرپرستی میں سائلین کی تضلیل بما چھترول کے علاوہ گندی گانیوں کی سلامی تو مل ہی گئی پر انصاف کا حصول ان کی نہ ہو سکا الٹا سائلین کو سنگین نتائج یہ بھی کہنا تھا کہ میں انصاف کے حصول کے لئے اہل علاقہ و دوست باپ کے امرہ پڑا تو ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا سائل کا آل افسران سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ چوکی کیلوری گراؤن میں کوئی ماندار فرج سناس افسر تائنات کر کے علاقے کا امن سکون احمد لنگڑیال کی قصووال حکیم رانہ عبدالقیوم کے ہاں ان کے بیٹے کی شادی پہ آمد وزیر مملکت پاکستان اور مومن اخصوصی وزیراعظم ملک نومان احمد لنگڑیال آج حکیم رانہ عبدالقیوم کے گھر قصووال تشریف لائے اور ان کے صاحبزاد انجینئر رانہ حسن شہزاد صاحب شادی کی مبارک پات دی زلہ چنیوٹ امید وار برائے ایم پی ای چنیوٹ سید کلیم علی امیر پی چرانوے کی جانب سے کاغذات نام صدقی جمع کروانے کے لئے چنیوٹ پہنچ گئے زلہ چنیوٹ سے تعلق رکھنے والے سابقہ ایم این ای چنیوٹ سید امیر علی شاہ کے بیٹے سید تلیم علی امیر اور ان کی پوری ٹیم ریلی اور بھنگڑے اور ڈھول کی تھا پر کارکنان کی جانب سے زلہ چنیوٹ کے مختلف بزار اور سڑکوں سے ہوتے ہوئے ریٹرن رنگ آفیس پہنچے اور اپنے کاغذات کی نامزدگی بھی جمع کرائیں گے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائند نواب امجد علی سے جی بتائیے گا نواب امجد علی جی بالکل اگر بات کی جائے پنجاب بار میں ہونے انتخابات کے حوالے سے زلہ چنیوٹ میں بھی کاغذات نامزدگی جمع جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں سید کلیم علی عمید شاہ سے یہ کیا کہنا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا الیکشن انشاءاللہ شروع ہو گیا ہم نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی پیپلز پارٹی کے پیٹ فاؤن سے میں الیکشن لڑوں گا اور میرے بائیوں ساتھیوں کے وزاعت سے انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ یہ الیکشن انشاءاللہ میں جیتے ہیں سید کلیم علی عمیر شاہ کہنا کہ میں نامزدگی کاغذات جمع کروا دی ہیں تو انشاءاللہ پور الیکشن لڑیں گے اور جیتے گے حکومت پنجاب فوڈ دیپارٹمنٹ کی گندم خریداری سینٹر پر انچارج کی جانب سے گندم کی پیمائش میں جو ہیر پھیرے کی جاتی ہے کسانوں کو جو کرور کا نقصان پہنچ جاتا ہے اس کی روک تھام کے لئے بھی حکومت اقدامات کرے مزید تفصیلات خواجہ محمد اسمان کی اس ریپورٹ میں حکومت پنجاب فوڈ دیپارٹمنٹ کی گندم خریداری پالیسی پنجاب بھر کی طرح سرگودہ فوڈ دیپارٹمنٹ کو بھی جاری کر دی گئی ہے ہر ظلہ میں گندم کی خریداری کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹیا بھی تشکیل دے دی گئی ہیں تاکہ گندم کا حدف پورا کیا جا سکے حکومت پنجاب فوڈ دیپارٹمنٹ نے تمام اضلاع کو لیٹر بھی جاری کیا ہے جس میں تمام دیویزنل کمیشنر دیپٹی کمیشنر دیپٹی دیریکٹر فوڈ دیسٹرک فوڈ کنٹرولرز گندم کی خریداری کی پالیسی دو ہزار تیس چوبیس کے مطابق پرو کا ڈیپٹی ڈیریکٹر فوڈ اور ڈیپٹی کمیشنر کی مشاورت سے دیویزن کے ہر ظلہ میں اہداب پر نظر سانی کی مجاز ہیں چالیس کلو گرام گندم کی قیمت انتالیس سو روپے مقرر کی گئی ہے جبکہ دیلیوری چارجز ساٹھ روپے فی کلو گندم کی زیادہ سے زیادہ یارہ فیصد نمی کے ساتھ خرید دی جائے گی خریداری صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک اتوار سمیش ساتوں دنوں کی جائے گی اس مقصد کے لیے تقریباً تین سو ترانویں گندم خریداری مراکز قیم کی جائیں گے جبکہ کسانوں کو کہنا ہے کہ ہر سال سرگودہ ڈیویزن میں گندم خریداری کے دوران خریداری سینٹر پر کسانوں کا استثال کیا جاتا ہے گندم سینٹر انچارج کی جانب سے گندم کا وزن کرنے میں ہیرہ پھیری کی شکایات عام مصول ہوتی ہیں گندم خریداری سینٹر پر سینٹر انچارج گندم کا غلط وزن کر کسانوں کی حق تلفی کرتے ہوئے کروڑوں کی کریپشن کرتے ہیں جس سے غریب کسان کی سارا سال کی محنت کو گندم خریداری سینٹر عملہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ لیتا ہے جبکہ ذرائع کے مطابق گندم خریداری سینٹر پر انچارج لوٹنے میں مصروف ہو جائے گا کسانوں نے عالی کام سے مطالبہ کیا ہے کہ گندم خریداری سینٹر پر ہونے مبینہ کروڑوں کی اس کریپشن کو روکنے کے لیے کوئی احسن اقدام کرے جس سے کسان کا نقصان بھی نہ ہو اور کروڑوں کی کریپشن بھی روک سکے جی بلکل ڈی پیو ڈی رسمیل خان عبدارو بابر کے سانے نے چال روز قبل ہونے ڈکیتی کی وعدات سے ملاویز گینگ کی گرفتاری اور ڈکیتی گروہ سے ریکوری بارے میڈیا کمبریوفنگ کرتے ہوئے بتایا کہ گیارہ سن دوہزار تیس کو تانہ کی عدود ہونے ڈکیتی ڈی رسمیل خان پولیس کی ایج چیلنج تھی کیونکہ ڈکیتی شہر کے پر رون مقام پر ہوئی اس سے عوام اعتماد کی وضا کم ہوئی تھی علاوہ ایجی خبر پختون خان کی طرف سے ٹریس کا خصوصی ٹاز بھی دیا گیا تھا جس کو ڈیرہ پولیس کے لئے چھاپا مارا چھاپے کے دوران ملزمان نے پولیس باتی پر فیرنگ کر دی پولیس نے جوابی کاروائی میں دکیت گروہ کا سرغنہ مار گیا گروہ کا دوسرا کارندہ زخمی حالات میں منتقل کر دیا گیا لکی مروت پولیس کی تحویل میں ایک ملزم کو گرفتار بھی کیا گیا ہے وردات میں ملوث تین ملزمان موقع سے بھرار ہو گئے جر کی گرفتار کے لئے پولیس چھاپے مار رہی ہے دی پی او ڈیرہ نے میڈیا کو بتایا کہ گرفتار ملزمان سے لوٹی کی رقم سے میں سے تین لاکھ روپے اور بارہ عدد موبیل فون اور ایک عدد ریوالور بھی برامت کر لیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہمارے نمائند اللہ وسائیہ کی ریپورٹ افسوس ناخ خبر قصور بائی پاس پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے ٹیوٹا وین مزدہ ٹرک سے ٹکرا گئی جس میں بارہ مسافر شدید زخمی ہو گئے ہیں جن کو ڈیو تین کی حالات تشویش ناک بتائی جا رہی ہے پولیس نے موقع پر پہنچ کر تحقیقات کا آگاز بھی کر دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہیل سے ہمارے نمائند اصل انساری کی ریپورٹ کے مطابق بھرے روڈ محلہ فیض آوات سفائی نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہے جس سے مچھر مکھیاں پیدا ہو رہی ہیں گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا ہے مکھیوں اور مچھروں سے بہت بیماریوں پھیلنے لگی ہیں اور عوام کالہ احکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے ہرنائی سے آپ کو بتا رہنماء ملک محمد نور آقا ملک انایت اللہ حاجی خدا داد بھٹی اور حاجی دوست محمد کی جمعیت علمہ اسلام ہرنائی کے دفتر آمد جمعیت کے زلعی دفتر میں پریس کانفرنس ہرنائی گریڈ سٹیشن کے لئے ہائی پاور ٹرانسفارمنٹ منظور کرنے پر وفاقی نامزدگی جمع کروانے کے لئے چینیوٹ پہنچ گئے زلعہ چینیوٹ سے تعلق کنے والے سابق میں نے چینیوٹ سرداد سید زفر عباس کے بیٹے سرداد سید محمد نازم عباس اور ان کی پوری ریالی کے ساتھ زلعہ چینیوٹ میں ریٹرننگ آفیس پہنچے اور اپنے کاغذات کی نامزدگی جمع کرائے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسن سے ہمارے بیورو چیف میا زاہر روشن کی ریپورٹ کے مطابق دیپٹی کمیشہ ادنان ارشاد کی زیر صدارت دیسٹرک ایمرجنسی ریسپونس کمیٹی برائے انصداد دینگی اجلاس اجلاس میں سی ایو ہیلت ڈی ایچ ڈی ایچ ڈسٹرک انفرمیشن ڈاپٹی ڈریکٹر لائف سٹاک سی او زیلا کونسل اور ایم ایس اور دیگر افسران موجود تھے اجلاس میں صداد دینگی سرگرمیوں کے حوال اسے جائزہ لیا گیا خانپور سے ہمارے سیٹی ریپورٹر شاہد بشیر کی ریپورٹ کی مطابق تحصیل خانپور شجرکاری مہم افتتا موسم بہار کی شجرکاری مہم گرد ستا محکمہ جنگلات اسسسٹنٹ کمیشن خانپور رینج فورسٹ آفیسر نے شجرکاری مہم کا آگاز کر دیا شجرکاری مہم کا آگاز گورمنٹ ٹگری کالیج برائے خاتین ظاہر کمیشن ساہیوال ساہیوال شویب اکوال سید نے کہا ہے کہ درخت محلیات لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے خبش آمد کرتے ہیں کوٹ رازہ کیشن سے ہمارے کرائم ریپورٹ ریاض احمد کی ریپورٹ کے چودہ سالہ بچہ مبینہ طور پر اگواہ ہو گیا آٹھ روز گزر کے بچے کا تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا والدین گم سے نڈھال ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عرفان صاحب عرفان صاحب سے ہم جانیں گے تو آٹھ دن سے اس کی کوئی آپ لوگوں کو خبر نہیں ملی نہیں ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی کہیں سے بھی کوئی پتہ نہیں لگ رہا یہ بھی نہیں کہہ رہا ادھر سے گلی سے بھائی ادھر گزر کے گیا کسی نے ہم کو کوئی خبر نہیں جی ناظرین والدین کا کہنا ہے کہ ہمارا بچہ پچھلے آٹھ دنوں سے لا پتہ ہے جس کی کوئی اطلاع ہمیں نہیں ملی ہم نے جو ہے کوٹرالیکشن ایسے چو اپلیکیشن بھی دی ہے ایف ای آر کروائی ہے لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسن سے ہمارے پیروشیف میاں زاہد روشن کی رپورٹ کے مطابق زلے انتظام میں نے ماہ رمضان کی عامل سے قبل سبزی اور فٹمنڈیوں میں نیلامی کی نگرانی سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ریپٹک کمیشن ادنان ارشاد کی مارکٹ کمیٹیز کو ماہ رمضان سے قبل بولی کے میکانیزم کو موثر بنانے کی ہدایت ریپٹک کمیشن ادنان ارشاد کی ہدایت پر ایڈیشنل ریپٹک کمیشن ریوینیل زوہا شاکر کا آکشن کا جائزہ لینے کے لئے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر کی منڈی کا دورہ خبر شامل کرتے ہیں باغو کا شہر لاہور سے محکمہ ایک سائز پروپٹی ٹیکس ریجن اے کی کیا موجودہ کارکردگی ہے مزید جانتے ہیں چیف ریپورٹر روائل نیوز حشام بڑھ کے ساتھ ڈیریکٹر ریجن اے محمد علی نوید کی خصوصی گفتگوں میں جی بالکل اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں ڈائریکٹر ریجن اے محمد علی نوید ان سے جانتے ہیں پروپٹی ٹیکس جو برانچ ہے ان کی اس کی کیا موجودہ کارکردگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی نوید ڈائریکٹر ایک سائز ان ٹیکسیشن ریجن اے بسیکلی ریجن اے میں دو ہیڈ ہوتے ہیں ایک پروپٹی ٹیکس ایک ہے پروپیشنل ٹیکس اوورال مجموعی کارکردگی ہماری جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ ہم نے اگیندہ ٹارگٹ اچھیب کر لیا ہے تو ایڈ دی اینڈ آف فیفٹین مارچ جبکہ مزید جو ہے ریکوری کا ٹارگٹ اچھیب کرنے کے لیے پروپیشنل ٹیکس میں بھی اور پروپٹی ٹیکس کے حوالے سے بھی جو بیگ ڈیفالٹرز ہیں ان کے گرد گیرہ تنگ کرتے ہوئے پروپٹیز کو سیل کیا جا رہا ہے کیونکہ سیلنگ کی پرمیشن ڈیپارٹمنٹ کو مل گئی پنجاب اسمبلی ایکٹ کے ذریعے تو یہ ایک ہمارے پاس ایک بیسک ٹول تھا جس کے تحت ہم جو ریکوری بھی بہتر کر سکتے ہیں اور اس کے اچھے درس بھی ہمیں مل رہے ہیں جس سے وجہ سے یہ ہے کہ کمرشل پروپٹیز جتنے بھی بیگ ڈیفالٹرز ہیں وہ زیادہ در ٹیکس نیٹ میں آ بھی رہے ہیں اور ٹیکس اپنا ادا کر بھی رہے ہیں اور اس لئے سے ہمیں عوام الناس سے بھی اپیل ہے آپ کے تباوز سے کہ اپنا بروقت ٹیکس ادا کریں تاکہ یہیں عوام کی بھی خوشحال یہ ہر ملک کی سلامتی کی بھی یہی چیز زامین ہے ڈیریکٹر اکسائز ریجن اے محمد علی نوید کا بتانا ہے کہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے ٹیکس کلیکشن کا ففٹی پرسنٹ سے زائد وہ سلسلہ جاری ہے مزید ڈیریکٹر اکسائز ریجن اے محمد علی نوید نے عوام سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ بروقت اپنے ٹیکسیز ہیں جو ادا کریں اور نہ دہندگان ٹیکس دینے والے لوگوں کے خلاف پیکمنہ کاروائیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے کیونہ مینٹ ٹیم کے ساتھ ہشام بات رائل نیوز لاہور رائل نیوز کی نیوز ٹیوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے رائل نیوز